ہائی اسلام علیکم میں ہوں فضا اور میں ہوں ایک ویڈیو تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج پھر سے میں ایک سناک کی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو یہ کافی فیمس ہے مہاراشترا ممبئی میں اسے الوڑی کہتے ہیں آلوڑی کہتے ہیں اور یہ گجرات میں بھی فیمس ہے وہاں پہ اس کا نام الگ ہے اسے پاترہ کہتے ہیں وہاں پر تو یہ میں نے میری شادی کے بعد ہی پہلی بار کھایا ہے میں نے کبھی نہیں کھایا اسے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو چلیے اسے بناتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے پہلے میں نے سب سے پہلے صبح میں املی اور جو گڑ ہوتا ہے اسے بھگا دیا ہے تو ایک ایک چو چھوٹا کپ ہوتا ہے چائے کا وہ بھر کر میں نے دونوں چیزے لے لی گڑ اور املی اسے بھگا دیا تو ابھی آپ دیکھ ستے ہیں املی جو ہے ایک دم نرم ہو گئی اس کا جو پلپ ہے وہ میں نکال کر میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور اس کے لیے اب لگے گا بیسن تو بیسن آدھا کلو لیا ہے اور تھوڑا سا اجوائن اجوائن بہت ضروری ہے اس میں ڈالنے کے لیے تاکہ کچھ بھی پیٹ میں پرابلم نہ ہو اسے اووائیٹ کرنے کے لیے اجوائن بلکل سکپ نہیں کرنا اور کچھ ڈرائی سپائسز میں نے لیے ہیں دھنیا پاوڈر، ہلدی، گرم مسالہ لال مرچو کا پاوڈر، زیرہ پاوڈر اور نمک سب کی کانٹیٹی میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور اوپر لکھ کر بھی آئے گا تو اب ان سارے مسالوں کو ملانے کے لیے ایک بڑا سا بول لے لیا اس میں سب سے پہلے میں بیسن ڈال رہی ہوں اور بیسن میں آپ سب سے پہلے جائیں گے ڈرائی سپائسز تو یہ جو ڈرائی سپائسز ہے جو اس گھر میں نورملی ایویلی بل ہوتے ہیں ہلدی، دھنیا پاوڈر، گرم مسالہ لال میسو کا پاوڈر، زیرہ پاوڈر اور نمک اور کچھ بھی نہیں جائے گا اور اب اس میں میں اجوائن ڈال رہی ہوں تو اجوائن کو پہلے آپ ہاتھوں سے کرش کر لینا اچھے سے تاکہ جو اس کی خوشبو ہے تھوڑی سی انہینز ہو جائے وہ اچھا لگے گا اس کا فلیور بھی اس میں تو آپ ایسے جیسے میں کر رہی ہوں ہاتھوں سے پہلے اس کو کرش کر لینا اور پھر ڈالنا اب سب سے پہلے ہی جو ڈرائے مسالے ہم نے ڈالے ہیں نا اسے میں مکس کر دوں گی اور پھر تھوڑا تھوڑا سا جو پانی رکھا ہے املی اور گڑھ کا وہ ڈال کر میں اسے مکس کروں گی تو اس کی جو کنسسٹنسی ہے نہ زیادہ گاڑی رہے گی نہ زیادہ پتلی رہے گی تو تھوڑا تھوڑا سا آپ پانی ڈال کر اسے مکس کرتے جانا جو کنسسٹنسی ہمیں چھیئے آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا ایک نارمل کنسسٹنسی ہونے تک آپ کو اسے ویسکر سے اچھے سی مکس کرنا ہے اگر پانی کی ضرورت لگے گی تو تھوڑا سا پانی آگے جا کے آٹ کر دینا اور اگر آپ نے انف املی کا پانی اور گڑھ لیا ہے تو ضرورت نہیں پڑے گی بٹ مجھے تھوڑا سا پانی لگا تھا آگے جا کے تو آپ دیکھ لینا اگر آپ کو لگے گا تو تھوڑا سا پانی ڈال دینا اور تھوڑا تھوڑا سا ملا لینا لمس اگدم اس کی چھوٹ جانا چھئے اگدم پلین سا بیٹر بن جانا چھئے ویسے نا اس میں تھوڑا سا اگر آپ کو اور اچھا فلیور چھئے تو تھوڑا سا پودینہ ہرادھنیا اور ہری مرچ کو پیس کے جو اس کی چٹنی بنتی ہے وہ بھی آپ اس میں دال سکتے ہیں الگ سے ایک فلیور کے لیے میں نے نہیں ڈالا میں نے جو اوثینٹک بنتا ہے جو میری ساس نے مجھے ریسپی بتائی میں نے ویسا ہی بنایا ہے بات کہیں سے میں نے ایسا دیکھا تھا کہ اگر آپ وہ بھی ڈالونا تو اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ کو ویسا کھانا ہے تھوڑا سا ہرادھنیا کا بھی فلیور چاہیے تو آپ وہ ضرور ڈالنا اور ٹرائی کر لینا میں جو نورمل ڈرائی سپائسز ہوتے ہیں وہی میں نے ڈالا اور جو گڑ کا اور املی کا پانی ڈال کر اسے مکس گیا جو اس کا فلیور ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے کھٹا میٹھا اور جو آلوڑی کے جو پتے ہوتے ہیں آلو کے پتے بولتے ہیں آربی کے بھی پتے بولتے ہیں اس کو بڑے بڑے پان کے شیپ میں ہوتے ہیں تو وہ اس میں اس کو سٹف کر کے اسے بنایا جاتا ہے اور پھر اسے سٹیم دی جاتی ہے تو یہ نا میرے لیے کچھ نیا تھا حالکہ یہ بہت ہی پرانی ریسپی ہے بہت ہی زمانے سے مہاراشرن جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بناتے ہیں کھاتے ہیں اور یہاں پہ کاسٹ کے حساب سے نہیں ہر کوئی ممبئی میں رہنے والا اس ناک کو پسند کرتا ہے بہت میں نے کبھی نہیں کھایا لیکن شادی کے بعد جب میں نے اسے پہلی بار ٹرائے کیا تھا یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا گرم گرم فرائے کر کے جب ہم نے اسے کھایا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا اور جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تو میں نے سوچا اس کی ریسپی میں کبھی نہ کبھی تو ڈالوں گی کیونکہ یہ مجھے بہت پسند بھی آتی ہے اور گھر میں ہمارے بنتا بھی ہے یوشویل میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے اس کی بھی ریسپی دے دیتے ہیں تو ابھی آپ کنسسٹینسی دیکھ رہے ہیں بیٹر کی بس یہ ہی کنسسٹینسی ہونی چاہیے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا یہ ایک دم پوفیکٹ ہے اب میں آپ کو پتے بتاتی ہوں جو آلو کے پتے ہوتے ہیں الوڑی کے جو پتے ہوتے ہیں یہ ہے وہ یہ پان کی شیپ میں ہوتے ہیں اسے میں نے واش کر لیا سٹین کر لیا سکھا دیے پتوں کو اور جو یہ موٹا موٹا سا ہوتا ہے بیچ میں اس کا سٹیم آپ کو اسے کٹ کر لینا ہے تاکہ آگے جا کے جب آپ اس کو فولڈ کرو تو اس میں پرابلم نہ آئے تو ایسے میں نے سیزر سے نا اسے نکال لیا تو سیم وے سے آپ کو نکال لینا ہے باقی سارے پتوں کے میں نے آلرہی نکال کے رکھ دیے تھے بس ایک دو کے رکھے تھے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں یہ دیکھیں میں نے پورے کٹ کر کے رکھے ہیں تو آپ کو سیم وے سے ایسے کٹ کر لینا ہے اب اس کے اوپر میں نے بیلن سے ایک بار اسے فیرا لیا تاکہ جو سٹیم ہے وہ ایک دم فلات ہو جائے موٹا موٹا سا نہ لگے تو بعد میں جب اسے فولڈ کرو گے تو پرابلم نہیں ہوگی اب جو بیٹر ہم نے بنا کے رکھا ہے بیسن کا اسے میں ہر طرف لگا دوں گی ایک دم پلین آپ کو فلات کر کے لگا لینا ہے ہر طرف اچھے سے اور جو پانچ پتوں کا آپ کو لیئر لگانا ہے اس پر پہلے پتہ پھر اس کے اوپر بیسن کا ایسے لیئر لگے گا اور پھر واپس سے پتہ جائے گا تو ٹوٹل چار یا پانچ آپ کو لگا کے پھر اسے فولڈ کرنا ہے اب آپ میتھڑ آپ دیکھ لینا آگے جیسا اب میں بتا رہی ہوں ویسی ہی کرنا ہے تو اب لیئرنگ کمپلیٹ ہو گئی اب اسی طرح سے آپ کو دونوں طرف سے اسے فولڈ کر کے رول کر لینا ہے گول شیپ میں تو ایسے یہ سٹک ہو جائے گا بیسن کے وجہ سے اب باقی بھی ایسے ہی آپ کو بنا کر ریڈی کر لینا ہے اور پھر یہ پکے گا سٹیم پہ موسیقا باقی بیسی ریڈی کرنا ہے موسیقی 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 تو اس سے بھی کرسپنس آئے گی باقی جیسا میں نے آپ کو بتایا ویسا آپ بنا سکتے ہو اور میری طرح ایسا پتلا کٹ کے بھی فرائے کر سکتے ہو تو وہ بہت کرنچی رہے گا بہت کرسپی رہے گا اور اچھا لگے گا کھانے میں تو الوری کے پیسز کٹ ہو چکے اب میں نے ایک نون سٹک پین دے لیا اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا کچھ لوگ ڈیپ فرائے بھی کرتے ہیں تو آپ ڈیپ فرائے کر سکتے ہیں یا میری طرح شیلو فرائے کر لیں تو میں بس دو منٹ کے لئے اس کو فرائے کروں گی ایک کلر آ جائے گا نا براؤن جیسا تو پھر اس سے نکال لینا ہے اور ایک چیز کچھ لوگ اس میں بغار بھی کرتے ہیں تل وغیرہ کڑی پتہ رائے سے میں ایک دم پلین رکھتی ہوں مجھے نا یہ ایسی اچھا لگتا ہے اور جب یہ اچھے سے جب فرائے ہو جائے گا تو پھر میں اسے کیچپ کے ساتھ کھاؤں گی اور آپ اس کو ایملی کی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں گرین چٹنی جو آتی ہے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو بہت اچھا اس کا فلیور رہتا ہے اور میں نے آپ کو ایک دم سنپل طریقے سے بتایا جو جو اس پر میں نے ڈالا ہے وہ آپ ڈال کر اس کو بنائیں اور پھر انجوئ کریں بہت اچھا لگتا ہے تو ابھی آپ کلر دیکھ سکتے ہیں ایک کلر اس میں آگیا ہے میں اس کو فلپ کر رہی ہوں ایک منٹ کے لئے اور پکاؤں گی اور پھر اسے میں نکال لوں گی تو بس اب یہ فرائے ہو کر ریڈی ہے میں نے اسے نکال لیا ہے پلیٹ میں اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتلا کاٹنے کا ریزن ہی یہی تھا کہ یہ کتنا کرنچی بنے گا تو یہ میرا جو الوڑی تھا بہت ہی ٹیسری بنا تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیں تو پلیز لائک کرنا چانل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دینا انشاءاللہ ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ بائی